السلام علیکم ویوورز کیا حال ہیں ٹھیک ہے خیریہ سی ہیں تب یہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی خیریہ سی ہیں ویوورز آپ کی انتہائی محبت ہمارے ساتھ ہماری ویوورز میں اضافہ اور ایک آپ سے گزارش کرنی تھی آپ ہمارے ویلوگز تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے نہ چینلز کو نہ ہمارے کاؤنٹز کو سبکرائب کرتے ہیں ان کو فالو اور سبکرائب لازمی کر لیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تھوڑی سی تو یہ آپ سے ریکیس کرنی تھی اور باقی آپ کی محبتوں کا انتہائی ہمیشہ مشکور ہوں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اتنے چاہنے والے لوگ ملیں اور ویوورز ملیں ویوورز آج کا ویلوگ میں ایک شیر سے شروع کروں گا ایسے بیٹھے بیٹھے نہ ایک شیر میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا کہ اپنی ویوورز سے شیر کروں مطلب یہ میرا خود کا شیر ہے کہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے عبید خود کو تم جو کچھ بھی سمجھو عبید خود کو تم جو کچھ بھی سمجھو بس انسان کو انسان ہی سمجھو بس انسان کو انسان ہی سمجھو تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسے اچانک میرے ذہن میں شیر آیا تو میں نے کہا کہ یہ آپ سب سے شیر کر دوں اچھا ویوورز بات آج کرنے کی یہ تھی کہ ویلوگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مٹھن کوٹ کے کچھ بیسک اور بنیادی مطلب کے مسائل ہیں اور مطلب کے وہ کافی عرصے سے پینڈنگ ہیں تو ہم ہر الیکشن کے اوپر اپنے قائدین مطلب کے جو لیڈرشپ یا جو ام این اے ایم پی ایس یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو ہم وہ مسائل اپنے ان کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ اور ان میں سے کچھ کی تکمیل ہوتی ہے کچھ کی نہیں ہوتی ہے تو ہم بار بار ان مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں تو آج کا ویلوگ بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم مسائل کو اجاگر کرتے ہیں تو یہ ویلوگ بھی اسی لیے ہو رہا ہے آج کا کہ ویورز کہ ہمارے مٹھن کوٹ کے جو بنیادی مسائل ہیں نا ان میں سب سے پہلے جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے تحصیل کا کہ مٹھن کوٹ کو تحصیل ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑا شہر ہے ٹھیک ہے خواجہ غلام فریض رحمت اللہ علیہ کی یہ دھرتی ہے اس کا پہلا پہلا بنیادی حق بنتا ہے کہ مٹھن کوٹ کو تحصیل ہونا چاہیے ہم سب کو اس آواز کو بلند کرنا چاہیے میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں مطلب کہ اپنے ایم پی ایم ایس کے آگے بھی اپنے ویلوگز میں بھی اور اپنی باتوں میں بھی اپنے دوستوں میں بھی ہر جگہ پر یہ بات میں ہائلائٹ کرتا رہتا ہوں کہ مٹھن کوٹ کو سب سے پہلے تحصیل ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے ادھر بلکل ہی نزدیک مٹھن کوٹ میں ہی یونیورسٹی کا تمام مطلب کہ ہر چیز وغیرہ کمپلیٹ ہوئی بھی ہے اس کا قیام عمل بھی لانے آنے ٹھیک ہے اس کا کام وغیرہ شروع ہونے تو اس کے لئے آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمیں یونیورسٹی دی جائے یونیورسٹی ہماری بنیادی چیز ہے جو تعلیم جو ہے ایک معاشرے کا بنیادی جزو ہے اس معاشرے کی کامیابی کے لئے تو یونیورسٹی کے لئے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور میں اس کے لئے بھی پچھلے سات آٹھ سال سے آواز اٹھا رہا ہوں اپنی پوسٹوں کے ذریعے دوستوں کے ذریعے مطلب جہاں جہاں میرا ریلیشن ہے وہاں پہ میں بات کرتا ہوں تو اس کا کچھ پروسیجر بھی مکمل ہوا تھا اور کچھ رہنا باقی ہے تو اس کے لئے بھی کائنڈی آواز اٹھانی چاہیے اس کے لئے آرازی سنٹر ہے ہمارا ہیلتھ کا نظام ٹھیک نہیں ہے میٹھن کوٹ کا وہ بہتر ہونا چاہیے پھر ہمارا کیا نام ہے کہ ون ون ٹو ٹو کی سروس نہیں ہے ہمارے میٹھن کوٹ میں درمیان میں خوش قبری سنی ہے کہ ہمارے ایم این اے صاحب سردار شمشیر خان مزاری صاحب جو ہلکے سیلیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے میٹھن کوٹ کے لئے نادرہ سنٹر کی مطلب کے منظوری کروا لی ہے تو یہ دیکھیں نہ کہ آپ کہ کس طرح سے مطلب کے آواز اٹھانے سے کہ فوری طور پر نادرہ کی مطلب کے منظوری ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ون ون ٹو ٹو نہیں ہے ہمارے شہر میں اس کے لئے مطلب کے ہم سب کو آپس میں مل کر آواز اٹھانی چاہیے یہ ہمارے میٹھن کوٹ کے بنیادی مسائل ہیں جو ہمارے مطلب کے آنے والی نسل کے لئے انتہائی ضروری ہیں تو ان کے لئے میری آپ سے گزارش ہے ہمیں سپورٹ کریں ہم ان کے لئے آواز اٹھاتے ہیں جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے جہاں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں پر جا کر ہم یہی مسائل رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حق کے طور پر یا مطلب کے ہمیں اگر آپ نے دینا ہے تو یہ چیزیں دیں جن کا اجتماعی فائدہ پورے مطلب کے ہمارے وسیع کو ہو ہمارے شہر کو ہو ہمارے شہر فرید میٹھن کوٹ کو ہو تو ویورز آپ سے یہی گزارش ہے کہ پلیز ان مطالبات کو ہمیشہ آپ بھی مطلب کے شیئر کیا کریں اور ان مطالبات کے لئے مطلب کے اپنی آواز بلند کیا کریں یہ آپ کے جائز مطالبے ہیں یہ آپ کی بنیادی ضروریات ہیں تو میرا آج کا ویلاغ کرنے کا مقصد یہی تھا اس ویلاغ میں میں آپ کی بھرپور سپورٹ چاہوں گا کہ مطلب یہ ویلاغ زیادہ سے زیادہ جتنا لوگوں تک پہنچے گا ہماری بات لوگوں تک پہنچے گی کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں ہمارے شہر کے ان کو مطلب کہ پورا کیا جائے اور ان کو حل کیا جائے اور جو بھی مطلب کہ ان کو حل کرے گا مٹھن کوٹ کی عوام محبت کرنے والی ہے اور ہمیشہ اپنے موسن کو یاد رکھتی ہے تو اس لیے تمام لوگوں سے یہی روکیسٹ ہے میری بات کو مصبت لیں گے تو پلیز اپنا فوکس اپنے بنیادی مسائل پر رکھیں اور اپنے مسائل کے لیے اپنی آواز اجاگر کرتے رہیں یہ ہمارے مٹھن کوٹ کے بنیادی مسائل ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے اور اپنے ایمینے ایم پی ایس جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ان سے یہی اپیل کرنی ہے درخواست کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ہمارے یہ چیزیں پوری کروا دے اور ان سے اپیل کرنی ہے کہ یہ ہمارے جائز مطالبات ہیں اپیل ہے ہماری اس کو مطلب کہ اس کے بارے میں غور فرمائیں اور یہ ہمیں دیں تو ناظرین ویورز آج کا ویلوگ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ میں کچھ مٹھن کوٹ کی بنیادی جو مسائل ہیں ان کو ہائلائٹ کر سکوں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکوں اپنی آواز بنا سکوں اور مطلب کہ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پوچا سکوں کہ ہمارے بنیادی مسائل کیا ہیں جو ہماری بیسک چیز ہے ہماری بیسک نیڈ ہے وہ کیا ہے ہمارے شہر کے لیے کیا بہتر ہے تو پلیز اپنا فوکس اس طرف رکھیں اور اپنی آواز کو میری آواز کے ساتھ شامل کریں اور بلند کریں اور اپنے نمائندوں سے پیار محبت اور عدب کے ساتھ اپیل کریں کہ مربانی کریں کہ ہمارے شہر کو ان چیزوں سے مطلب کہ ان چیزوں کو ہمارے شہر کو دیا جائے جو میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں پہلے بھی کر گیا ہوں کہ تیسیل میٹھن کوٹ ون ون ٹو ٹو ارازی سنٹر نادرہ سنٹر صحت کا نظام یونیورسٹی گیس یہ سارا کچھ ہمارے شہر کا حق بھی بنتا ہے ہمارا بھی بنتا ہے ہم اپیل کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے یہ مسائل جتنا جلد ہو سکے حل کروا اور ہمارے فیصلہ سازوں کو اور ہمارے میربانوں کو اور ہماری لیڈرشپس کو ہمارے ایم پی ای مینیز کو اور ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ توفیق دے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے میٹھن گوٹ کے یہ بنیادی مسائل حل کریں شکریہ